عزیز طلبہ میرا آج کا لیکچر اسلامیات کے حوالے سے فرشتوں پر ایمان لانے کے موضوع پر مبنی ہے ہم اس حوالے سے مختلف اسلامی تصورات اور دین کے حوالے سے فرشتوں پر ایمان کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے لفظ ملائکہ کی وضاحت لفظ ملائکہ ملک کی جمع ہے ملک فرشتے کو کہتے ہیں جو اللہ کی نوری مخلوقات ہیں یعنی اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اس کے منتخب پیغمبروں تک پہنچائیں ملائکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہر وقت اس کی عبادت اطاعت اور حمد و سنہ کرتے ہیں اسی حوالے سے اشادات خداوندی ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو چھے کا ترجمہ ملائکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں ملائکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ ہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے ملائکہ اللہ کی نوری مخلوقیں یعنی انہیں نور سے تقلیق کیا گیا ہے ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے ایمان کا جزوے لازم ہے اب فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے جیسا کہ پہلے میں نے بات کی تھی کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے تقلیق کیا ہے فرشتوں کا وجود ایک تشخص رکھتا ہے ان کے مختلف گروہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں تفویز کی ہیں ان کی اقسام اور تعداد بے شمار ہیں انہیں شمار کرنا ناممکن ہے قرآن کریم میں تقریباً سو سے زائد مقامات پر فرشتوں کا ذکر ہے ارشادات خداوندی ہیں کہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ پر یقین رکھے روز قیامت پر اور فرشتوں پر کتاب اور نبیوں پر یقین رکھے سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو ستت اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور قیامت کے دن سے انکار کیا تو بے شک وہ بڑی گمراہی میں پڑ گیا سورہ نسا آیت نمبر ایک سو چھتیس اور جو فرشتے اس کے نزدیک ہیں وہ کبھی اس کی عبادت سے سرطابی نہیں کرتے نہ ہی تھکتے ہیں وہ شب اور روز اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں رکھتے سورہ انبیاء کی آیت نمبر انیس اور بیس کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس پر نگے بان فرشتے نہ ہوں سورہ تارک آیت نمبر چار حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قراماً کاتبین کے سوا زمین میں اللہ کے فرشتے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو بھی لکھ لیتے ہیں اب اسی حوالے سے ان کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو ان کی اصل تعداد کا کسی کو علم نہیں اسی حوالے سے ایک اور چیز یہ کہ یہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ موجود ہے ضرور زمین پر اسی طرح سے اس کی این اوپر آسمان میں موجود ہے بیت المامور بے کل خانہ کعبہ کی سید میں اور بیت المامور کے فرشتے تواف کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے بیت المامور کا تواف کرتے ہیں اور ایک دفعہ جو تواف کر لے اس کی باری قیامت تک نہیں آنے والی تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ فرشتوں کی تعداد کس قدر کثیر ہے اب چند فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں سب سے پہلے بات کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کئی ذمہ داریاں سونپی ہیں جن میں اللہ رب العزت کے بھیجے گئے انبیاء کرام پر وحی کے ذریعے اللہ کے پیغام پہنچانا ہوا کی رفتار کو کنٹرول کرنا دیگر فرشتوں کو بھی ان کی ذمہ داریاں سونپنا اور ان کی ذمہ داریوں کا پابند بنانا شامل ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نزدیک نہائیت امین اور باعث عزت ہیں جنہیں اللہ نے بڑی طاقت اور قوت سے نوازا ہے ارشاداتیں خداوندی ہیں بے شک کی قرآن ایک معزز فرشتے کا کول ہے جو قوت والا ہے مالکِ عرش کے قریب زیر اتبا ہے وہاں اس کا کہاں مانا جاتا ہے اور وہ امین ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر انیستہ اکیس اس کو ایک فرشتے نے تعلیم کی جو بڑا طاقتور اور زبدست تھے سورہ نچم کی آیت نمبر پانچ اور چھے پس ان کا رفیق اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ نیک مددگار فرشتے بھی ہیں سورہ تحرین کی آیت نمبر چار دوسرے فرشتے ہیں حضرت میکائل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام کو اللہ نے بارش رزق اور نبتات پر فائز کیا ہے ارشاد ربانی ہے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہے تو اللہ اسے کافروں کا دشمن ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اٹھانوے تیسے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیگر فرشتوں تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اور روز قیامت سور پھونکنے کی ذمہ داری تفویز کی ہے ارشاد خداوندی ہے اور اس کا فرمان سچا ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا سورہ انام آیت نمبر تہہ تک اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں سوائے اس کے کہ جیسے اللہ چاہے سب بے ہوش ہو جائیں گے سورہ زمر آیت نمبر ارسٹھ جس دن سور پھونکا جائے گا ہم گناہگاروں کو اس دن نیلی آنکھوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے سورہ اتاہا آیت نمبر ایک سو دو اگلے فرشتے ہیں چوتھے اہم فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے ان کے ذمہ تمام زیرو کی ارواح کو قبض کرنا ہے ارشاد ہوتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آت پہنچتی ہے تو اس کی روح ہمارے پھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ اس میں ذرا سے بھی کتاہی نہیں کرتے سورہ انام کی آیت نمبر ایک سٹھ اور اگر تو اس وقت دیکھے جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے وہ فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ جلدی اپنی روحوں کو نکالو سورہ انام آیت نمبر تیرانوے آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر معین کر دیا گیا ہے پھر تم اپنے رب کی طور پھلوٹا کر لے جائے جاؤ گے سورہ سجدہ آیت نمبر گیارہ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ جب فرشتے ان کافروں کو روحوں کو قبض کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے موہوں اور پشتوں پر مکے مارتے جاتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر پچاس اللہ شرک سے بچنے والوں کو جزا دے گا جن کی روح فرشتے ان کے شرک سے پاک ہونے کی صورت میں قبض کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اسلام علیکم تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے ان عمال کے سبب جو تم کرتے تھے سورہ انحل آیت نمبر اکتیس اور بتیس اس کے علاوہ اہم فرشتوں میں کرامن کاتبین بھی ہیں جنہیں ہمارے عمال لکھنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے اسی حوارے سے ارشاد ہوتا ہے اور بے شک تم پر نگہبان ہیں اور وہ کرامن کاتبین ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں سورہ انفتار آیت نمبر دس سے بیس تک پہارہ تک اور اللہ تم پر نگہداشت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر اکسٹھ جب دو لینے والے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں وہ کوئی لفظ مو سے نہیں نکالنے پاتا کہ اس کے پاس ایک نگہبان نہ ہو اور موت کی سختی آ پہنچی جس کا آنا برحق ہے یہ وہ ہے کہ جس سے تو بدکتا ہے اور سور پھونکا جائے گا اور یہی وعید کا دن ہوگا اور شخص ہر شخص اس طرح سے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اسے لانے والا اور ایک گواہ ہوگا سورہ کاف آیت نمبر سترہ تا بائز یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث میں کہا گیا کہ جو فجر اور اثر کی نماز کو ہر صورت ادا کرنے کا حکم ہے کہ اس وقت یہ فرشتوں کی کہلیں کہ ڈیوٹی ٹائم کی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ فجر سے اثر تک کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ایک شفٹ موجود ہوتی ہے اور اثر میں چینج ہو کے تبدیل ہو کے دوسرے کرامن کاتبین آ کے ہمارے عمال تحریر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا تو وہ مومن کی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ فجر کی یا اثر کی نماز نہ پڑھ لے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو اس فرض کو نہیں چھوڑتے اور دیگر لوگوں کے تو جیسے ہی یعنی فجر کا یا اثر کا ٹائم ہوتا ہے وہ لوگ جو نماز کے پابند نہیں ہوتے تو ان کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں لیکن مومن کی نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان فرشتوں کے بھی نظام و لوقات مقرر ہیں اچھا اس کے علاوہ منکر نقیر جو قبر میں حساب کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں فرشتے اللہ کے ہر حکم کو بجال آتے ہیں ان کے پاس انسانوں کی طرح ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام اور عبادات انہیں سونپی ہوتی ہیں انہیں وہ بغیر کسی خجت کے ادا کرتے ہیں اسی حوالے سے ارشاد ہوتا ہے فرشتے کبھی اس کی عبادت سے سرطابی نہیں کرتے نہ وہ تھکتے ہیں وہ شبہ روز اس کی تصمیح بیان کرتے ہیں اور کسی وقت نہیں رکھتے سورہ انبیاء آیت نمبر انیس تا بیس فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں وہ اللہ کے ہر حکم کو پلک جپکتے میں بجال آتے ہیں اور اس میں دیر نہیں کرتے کائنات کی ہر شے کے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے ایک فرض انہیں سونپا ہے جو وہ ہر چیز کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں اسی حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگبان فرشتے نہ ہوں سورہ تاریخ کی آیت نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات میں فرشتوں سے زیادہ کثیر کوئی نہیں اور زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں اکتی جس پر ایک موقع فرشتہ نہ ہو ابو شیخ مجمع اور زوائد اور بزاس سے روایت ہے یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کرامن کاتبین کے سوا زمین میں اللہ کے فرشتے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں کشف الاسطار ان زوائد البزار میں یہ روایت موجود ہے ان ارشادات خداوندی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی زی نفس ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان فرشتہ نہ ہو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات میں پہن جانے والی ہر جاندار اور زی شعور مخلوق کے اوپر فرشتے نگہبان موجود ہیں وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے کیے گئے عامال کو مرتب کرتے ہیں انسانوں پر نگہبان فرشتوں کی تعداد یہ بارے میں اقتلاف ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں اسی حوالے سے ارشاد ہوتا ہے اس کی پہرے دار تو آگے اور پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے عمر سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں سورہ رات کی آیت نمبر گیار اسیس طلبہ اس کے ساتھ میرا یہ آج کا لیکچر یہیں تمام ہوا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ